بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اور خاص کر کوئٹا کے اندر سکوش کے حوالے سے ایک تیسرا انٹرناشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے پچھلے دو سال میں یہ اس ایونٹس کو انیشلی ایک سٹارٹ اپ لیا گیا جس میں پرنس اوبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سکوش اسوسییشن ہے سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور گورمنٹ آب ارشتہ نے پلان کیا تھا کہ ہم کوئی ایونٹ کوئٹا میں کریں جو تھوڑا مختلف ہو تھوڑا اٹریکشن کوئٹا کے حوالے سے کریئٹ کریں کیونکہ ماضی میں اس شہر کے حوالے سے بڑی ایسی گیمہ گیمی تھی جو کہ بار بار ظاہر ہو رہی تھی الحمدللہ ایک بڑی اچھے طریقے سے جس میں صدن کمانڈ ہمارے ساتھ رہے آئی جی ایف سی رہے گورمنٹ آب ارشتان اور ان سب نے مل گئے ایک پروگرام دو سال سے بڑھ طرف دے رہے ہیں آج اس کا ایک تھرڈ ایونٹ ہے جو کہ ایک تھرڈ یہ ایک کائنڈ آف آپ انٹرنیشنل پارٹسپیشن کی حوالے سے ایک ٹورنمنٹ کوئٹا میں آج سے انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ نہ صرف کوئٹا کے لئے بہت بڑی بات ہے بلکہ پاکستان کے لئے بہت بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ سکوش کا پاکستان میں بڑے عرصے بعد اگر کہیں ہونے جا رہا ہے تو وہ کوئٹا شہر کے اندر ہے میں اپنے میمانوں کا آپ سے ضرور تعرف کراتوں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انٹرنیشنل سکوش پلیئرز ہیں خواتین بھی آئے بھی ہیں ان کے ساتھ مرد حضرات بھی ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے کریم عبدال گواد ہیں جو کہ ورلڈ نمبر تھری ہے اس وقت اور ماضی میں ورلڈ نمبر ون رہ چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ نورام گوہر ہیں جو کہ ورلڈ نمبر ٹو ہیں ان دونوں کا تعلق ایجپٹ سے ہیں اور ایجپٹ سے یہاں آئے ہیں اور آپ سب کو جیسے پتا ہے کہ ایجپٹ بے سکوش انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ہے اور دنیا کے رینکنگز میں مہت بڑا حصہ ان کا بن چکا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک مہمان جو ہمارے آئے ہیں نیویوک سے اور سکوٹلنڈ سے آئے ہیں جن میں ایک ہے آلن کلائن جو کہ ابھی ورلڈ نمبر تھری سکس ہیں جن کا تعلق سکوٹلنڈ سے ہیں اور سکوٹلنڈ نمبر ون خود ہیں اور پھر اولیبیا کلائنڈ جو یہاں پہ بیٹری ہیں جو کہ ورلڈ نمبر ٹو ہیں آئے یو ایس اے سے آئی ہیں نیویوک سے آئی ہیں جو پاکستان اور سپیشلی ٹویٹا جہانزیب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جو اس پورے ایونٹ میں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے ان انٹرنیشنل پلیئرز کو کنونس کر کے پاکستان لانا اور پھر کوئیٹا لانا میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا گیا ہے جو کہ میرا خیال پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے سپورٹس کے لیے بڑی کامیابی ہے ہم سب کے لیے بلوشتانیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے اس ایونٹ کا انعقاد انشاءاللہ آج ہوگا جہاں تقریبا پاکستان سے بہت ساری پلیئرز کھیل رہے ہیں تھرٹی ٹو ہیں بلوشتان سے کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل پیئرز ہمارے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ہے اور یہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ کوئیٹا کے اندر یہ انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے ایک گلاس کوٹ میں کھیلا جائے گا اس کی ترتیب آج سے شروع ہے اور تین دن انشاءاللہ یہ انٹرنیشنل ایونٹ یہاں چلے گا میں بڑا مشکور ہوں ایک دفعہ پھر سارے اورگنائزز کا خاص کر آپ دوستوں کا بھی کہ میڈیا نے ہمیشہ پچھلے دو ایونٹس میں ہمیں بڑا سپورٹ کیا آہ لاسٹ ایر بھی جو ٹورنمنٹ ہوا تھا اس کو بڑی اچھی کبرج دی اسے پہلے ہوا تھا اور الحمدللہ آہ اس سال جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے یہ یقینی طور پہ بلوشتان کے پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہم اپنے دوستوں کے اور خاص کر ہم اپنے انٹرنیشنل پیئرز کیا بڑا مشکور ہیں کہ آہ یہ لوگ یہاں آئے ہیں آہ جو اسٹیپ بھی اگدام لیے ہیں گورنمنٹ آبالشتان ہمیشہ کی طرح آہ خالک ازارہ صاحب آہ ان کی ٹیم آہ میرے ساتھ آہ پرنس عمر صاحب کے ساتھ ایک بڑے کولابریشن میں ہم رہے ہیں ہم بڑے سپورٹیو ہیں کہ کلاس پورٹ کے حوالے سے بھی ہمیں آہ جو سپورٹ آگے ملی ہے آہ جس کا اینکاد یہاں پہ اس ٹورنمنٹ کا شروع ہوتا جا رہا ہے سو آہ ونس اگین آئی رہا ہے آہ ونس اگین آئی رہا آپ کے طرف کے ساتھ کرٹنے ٹورٹ آہ go میں نہیں آہ ومیروں ہمیoutا کہ شہرکتے ہیں اور شہرکتے ہیں مجھے حتی ہے کاریم نے اس کا علاقہ کاریم آنکہ لجم سے اللہ علاقہ وہاں ساتھ سے مجھے جو ساتھ ساتھ سوچے ہیں وہ طرح طور پر طور پر آپ مجھے ہیں وہ مجھے ہیں ہم سکتے ہیں ہم ساتھ ساتھ لائف uh from areas they're coming in uh thank you once again and our good wishes and uh best of luck for your tournament and your good stay in in pakistan especially in kuwaita and i would like uh mr uh aga umar sahab also to please put in some words uh آپ organize kرا رہے ہیں uh اس میں کچھ آپ بھی اپنا ان پر ڈالیے گا تاکہ ہمارے میورس کے بارے میں زیادہ آگائی بھی ہو اور یہ تین دن آ میری ریکویسٹ ہوگی آپ سب سے please follow کریں آ اس tournament کو follow کریں youtube کی طرف follow کریں اور آپ کی appreciation پاکستان کی appreciation ہوگی اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ squash سے squash سے پاکستان کی بڑی دلچسپی ہمیشہ سے رہی ہے چالیس سال پاکستان نے dominant کیا international squash کو ہمارے بڑے سینئر خاص کر جن دو ناموں کو ہم بہت یاد رکھتے ہیں جانگیر خان صاحب اور جان شہر صاحب خان صاحب تو squash کے لوز پاکستانی لوز follow کریں squash کو follow کریں comment کریں like کریں تاکہ اس چیز کو ہم انشاءاللہ آگلے سال اور بہتر کریں اور اس کے لیول انشاءاللہ اور بڑھائیں گے چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں اس کے وقت میں کہ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ بہت ماشاءاللہ last year بھی positive اور اس سال اس سے زیادہ positive کیونکہ جب کوئی negative news ہوتی ہے وہ آج پہلے بہت زیادہ چلتی تھی الحمدللہ بھی positive news کو بھی آپ بہت زیادہ اس کو جاگر کریں لوگوں تک رہے ہیں تو میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے اور اس میں سب سے پہلے تو چند چیزیں میں بتاؤں کہ یہ event جو ایک پی ایس ایونٹ ہے پی ایس ایونٹ ہے پروفیشنل سکوش اسوسییشن یو ایس جو اس کو کنٹرول کرتی پوری دنیا میں تو پہلی بات تو یہ بروشتان میں آج تک پی ایس ایونٹ نہیں ہوتا یہ پہلا پی ایس ایونٹ ہے اور اس میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا ہے کہ سولہ لڑکیاں پاکستان کے ٹاپ پلیئرز اور سولہ لڑکے پاکستان کے ٹاپ پلیئرز دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ان کے آپس پہ میچ ہوں گے اور ان کے میچز پھر ہمارے بی آئی ایس ایز جو ہر سال ہم کراتے ہیں اور اس سے پہلے کبھی بروشتان سے لڑکا یا لڑکی پی ایس ایونٹس میں کبھی نہیں کھیلے اس دفعہ ہم نے میریٹ پہ نیوز پیپر میں دیکھے ہم نے دو لوگ سیلیکٹ کیے ہماری جو ایک لڑکی ہے ہزارہ ہے ٹوٹی پائی میرز اول ہزارہ اور ایک لڑکا ہے وقال سترہ سال کا ہے ہمارے دو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں ہم ان کو اس ایونٹ میں کھلا رہے ہیں ہم نے پہلے ان کی پی ایس ای میمبرشپ کر رہی اور پھر ان کو حالا کے رول میں جب تک آپ پاکستان ٹاپ ٹوئنٹی میں پہنچتے ہیں تب آپ کھیل سکتے ہیں مگر الحمدللہ جانزیب نے اس میں بہت بڑا ایک کردار ادا کیا کہ پی ایس ای کے ساتھ ان نے بات کیا کہ ہم اس ایونٹ کو پھر کیوں کرائیں گے اگر بلوشتان کے پلیئرز اس میں نہیں ہیں تو چیف منسٹر بلوشتان ہے گورنمنٹ اور بلوشتان کیوں سپانسر کریں تو یہ اگر آپ ہمارے بلوشتان کے بچوں کھلنے نہیں دیں گے تو ہم ایونٹ کینسل کریں گے پھر تو اس کی وجہ سے پی ایس ای نے پی ایس ای کو لکھا کہ جی آپ دور ریلیکس کریں اور بلوشتان کے بچے اور بچیوں کو کھیلنے نہیں تو الحمدللہ ہم اس میں سکسیسفل ہوئے اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سارے انٹرنیشنل پلیئرز کا سپیشلی یو ایس کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گوگل کرتے ہیں تو وہ ایک دم ریڈ زون میں کوئٹہ آتے ہیں کہ وہ کندار کے میں کو ساتھ نظر آتے ہیں تو اس کے باوجود آج یو ایس نمبر وان آئی ہے بلوشتان اور ورل نمبر وان ورل نمبر تھری سوچا انٹرنیشنل پلیئرز جتنے بھی ہیں ہمارے آج آئے ہیں بلوشتان کرنے کے لیے تو یہ سب سے بڑا چیز ہے کہ ایک ہمارے بچوں میں کانفیڈنس آئی گا جو چیز ہم چوبیش سال سے ہم پیچھے بڑھ گئے آگے نہیں جا رہے سکواش میں اور یہ بالکل ٹیک آف کے جگہ لینڈنگ ہی طرف جا رہا ہے تو الحمدللہ گورنمنٹ آف بلوشتان جان کمال خان کی وجہ سے یہ تیسرا سال ہے جو ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ آ رہی ہے کمانڈر سردن کمانڈ آئی جی ایف سی بلوشتان اور پیڈریشن جو ہیں ہمیں سب کو سپورٹ کر رہی ہے یہاں تک کہ فور گلاس وال بھی کبھی بلوشتان نہیں آئے حالانکہ باتیں کافی ہیں جی پیسے خرچ ہو رہے ہیں ایک گلاس کورٹ پہ اٹھارہ لاکھ بیس لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں مگر وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ جب تک وہ چیز سے آپ اپنے لوگوں تک نہیں لائیں گے تو کیسے وہ ان کا دلچسپی پڑے گا اب ان میں جتنے انٹرناشنل پلیئرز ہیں وہ ہر دن ایک ایک گھنٹہ ہمارے جتنے چھوٹے بچے ہیں ان کو کلینکس بھی کرائیں گے جو سب سے بڑی بات ہے ایک سٹار کے ساتھ وہ اپنے ان کو کھلاڑی کھیل رہا ہوگا تو وہ کیسے یہ سپورٹ میں اس کو دلچسپی نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ہم سپورٹ کو واپس لا رہے ہیں دیکھ سنگل گکہ وبرificeدا تم شکریہ جسد کمک آپ نے حرکتا ہے آپ کے لئے من چیزوںizo کو بخير؟ لیکن میں ہمارے حقاً ہمارے لیکن مطلب سے ہمارے ہیں ہمارے 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 ہمارےんだ میں نے ہمارے 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 شروع سے ہمارے 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 کے لئے اوہ رہے ہیں دیکھنی اتزار ہمارے پاکستان گابتا ہے ہمارے زیادہ همارے ہمارے ہمارے پاکستان کچھ ایترینی اتزار ہمارے پاکستان کراچی اسلام آباد سیجا سوچک ہے یہاں جبہا ہے ایک 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 بھی کشکران درستان شکران شکران پرنس همم کیونکہ ہمارے سے فرامر ہمیں سکرانے سے شکرانا یہاں جب درستان یہاں ہمیں اور ہمیں ایک رہے درستان مجھے میں یہاں ہمارے اس کا ایک ہمارے کاریم جوارہ والناس میں ہوتاً میں بحثیتاً ہے میں پاکستاناً دلائن سے ہوتاً جوارہاً جانب ہوتاً میں بہتا ہوتاً جائعاً ہوتاً ہے لذا سے شارہ سکرہ میں آپ ایک سکرہ смогتا ہے مطلب جوائمزان کیا ہوتاً اور حسارہ رہاً سکرہ ہوتا نہیں ہے جمالا ہوتاً ہوتاً شخصا کے سکرہ میں جوائمزان کی ساکرہ کمکوین پسر ہوتاً مجھے مجھے ہیں ہمشرت کے ساتھ ہیں وہ بہترین ہیں جوارہ میں نے یہاں کارا میں جوائے ہمیں شہر ہے ہم وہ شہر ہے ہم شہر ہے وہ ایک جوہر ہے جوہر ہے کچھ مشہر ہے اس کے لئے اولین اور اور اولیبیا causing the four from different parts of the world is amazing so I can't wait to spend the next two days and see how it goes I'm sure it's going to be great میں باتتا ہے یہاں گیا ہے میں پاکتا ہے کہ ہمارے کا سوش بہتا ہے اور سوش اور اب رہے do ج物件 جوائے ہیں مهم نے گناتfonٱحل جانبا ہے ہم سکر روزwei بطر بخصوص ملتا ہے ہمشروع فستان شعور شبایا بہمشروع جمال جمالاً ہوگی کامید تمہتہک ۔ کبھی ہماری 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 میں موسیقی 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 سب سے پہلی بات مجھے ڈیڑھ کروڑ روپے نہیں تھے کیونکہ جب وہ تکنیشہ بلوشتان کی مہربانی تھی جب انہیں گرانٹ کیا ہم نے سپورٹس دپارٹنٹ کو ایک ڈاکومنٹ لکھے دے گیا یہ پییمنٹس ہیں اور یہ پییمنٹس آپ کریں یہ پیمنٹس ہم نہیں کریں ہماری پاکنی نہیں کریں اگر میں آج ساری میڈیا سامنے ایک ضروری چیز ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انڈیا ہے وہ اربو روپے انویسٹ کر رہے ہیں ملوشتان اور پاکستان کے خلاف اور آپ نے اگر دیکھا ہوں لٹن میں بھی انہیں جو بہنرز لگائیں وہ اربو روپے ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال اگر ہم ڈیڑھ کروڑ میں ان کے سارے پیسے زائے کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ اگر میں آفکار سے بھی اطلاق ساروں وہ دیکھیں ہے جو آپ کو جہ میں بتائیں ہم بہتر ہیں ہم بہتر ہیں ہم بہتر ہیں اویرل ساتھ کے سارے پیار میں اس کے پیلے دو ہمانے اس نے سیمائز کیا ہے جو اس میں سب سے پہلے جو ہمارا پہلا بچہ مالک اس میں پاسپنٹس تھا کوئٹا کا یا گھڑا کا ساتھ سال کا تو اس کو آج عمد اللہ وہ ہننڈ پرسن سمالشپ میں یو ایس میں اس کو گھر دیا گیا ہے پیسے دے جا رہے ہیں اور پڑھائی اس کی فنی ہے تو پہلا لڑکا جو ہے اس میں ہمارا سمجھو وہ اچیزمنٹ تھی سیکنڈ جہانزے تھا وہ ٹی شاپ تھی اس کے پاس اور فکوڑے روبرٹ پارکٹ تو جب وہ جیتا تو جو پرائز ملی جو اس کو ملی وہ تو الگ تھا جو ڈالرز میں اس کو ملے سی ایم صاحب نے خود ان کو دیئے مگر پھر ہمارے سکنڈ کمانڈ اور ای ای ایف شی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ جی یہ ہمارا کرتا ہے یہاں ہو کر گئے تو ان دونوں نے پانچ پانچ لاکھ روپیس کو دیا جاتا ہے اس کے پاس نہ کوئی بائٹ تھی نہ کچھ تھا تو الحمدللہ شادی بیس کے ہوگی گاڑی بیس کے مل گئی ہے سب سے بڑی دیکھیں اچیومنٹ یہ ہے کہ آج دنیا کے اور زیادہ پلیئر آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے لیکن دنیا کے نمبر تھری آپ کے پاس آئے ہیں ہاتون میں دنیا کے نمبر نمبر پہ ون پہ وہ آپ کے پاس یہاں بیٹھی ہیں سکوٹرینڈ کا پہل نمبر ون بیٹھے ہوئے ہیں ورلڈ آنکنگ نیوک میں وہ اپنے کٹیگری میں بڑے ٹاپ پہ ہیں وہ یہاں بیٹھیں ہماری تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے اور اس کے ساتھ جو باقی اچیومنٹس ہیں وہ تو آپ سمجھیں کہ ان بچوں نے جن بچوں کو بلوچستان کے آج ہم ان کے ساتھ کھلائیں گے جو بچے ان کے ساتھ صرف دیکھیں گے یہ لائف ٹائم ایکسپیئرینس ہے پاکستان نے تو انٹرناشنل سکوش ختم ہو گئے یہ بچے کہاں جائیں گے لیکن اپنے ہیروز کو اور اپنے آئیکنز کو آپ کے سامنے وہ بھی گلاس کورٹ میں دیکھتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوئٹ آگے آٹھ سال کے بچے کھیل رہے ہیں آٹھ سال دس سال بارہ سال چودہ سال یہ اپرچونیٹی آپ ایسی ہے کہ یہ کہیں نہیں مل سکتی ہے سو میں اس کو اس طرح ریٹریٹ کروں گا کہ ہمارے لیے بڑی کامیابی اس حوالے سے ہے کہ یہ انٹرناشنل لوگ کا کونفیڈنس پرشتان میں سب سے بڑا ہے یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے پاکستان سکوش پر اس کا آیا ہے یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اور انشاءاللہ جس طرح وہی والی بات ہے بہت سارے لوگ اپنی نیگٹیویٹیز جس حوالے سے دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے کیا ہے پروسیسز ہیں کیا نہیں ہیں دیکھیں ہمیں اپنی اچھیومنٹس کو اپنے ریزلٹس میں دیکھا سیئے کیا ہمارے صوبے کا نام اوپر جا رہا ہے کیا ہمارے شہر کا نام اوپر جا رہا ہے کیا پاکستان کا نام سکوش انٹرناشنل ارینہ میں آگے جا رہا ہے کیا ہمارے بچوں کوئی ایک ایسی اوپرچونٹی مل رہی ہے جو شاید وہ خواب میں بھی نہیں سوچتے ہوں جو سکوش پیئرز ہیں اگر ان سب کے جواب یس ہیں تو پھر میرے خواب یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے موسیقی دیکھیں ایک تو سپورٹس میں بہت بڑا بلکہ سپورٹ میں اقل ہر وینیو پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج ہم سب ماسک کسی ایک وجہ سے پینے ہوئے ہیں کووڈ کا ایک بہت بڑا فرق ہے اور خاص کر یہ سیکنڈ ویو میں تو کہتا ہوں ہمیں ایک سب انٹرناشنل پیرس کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ سیکنڈ ویو کے بعد بھی وہ آج آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اتنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے لیکن دو سب نے اپنے ایس او پیس پوری کیے ہوئے گورنڈ و بلوشتان بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک انیشیٹیو لیا تھا بلوشتان میں تین تیس سپورٹس کمپلیکس بنانے کا اور وہ سپورٹس کمپلیکس ہر سپورٹس کمپلیکس آیوب سٹیڈیم جیسا ہوگا الحمدللہ اس کی فیزیبلٹیز ہو گئی اس کے لئے کنسٹرنس ہم نے رکھ لی ہے اس کے پیڈیز بن گئے کمیشنرز نے ان کو فائنل پری کولیفیکیشن کے لئے بھی دے دیا اور انشاءاللہ اس ڈیسیمبر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے بلوشتان میں تین تیس کمپلیکس بننے جائیں گے اور ان کا بنانے کا صرف ایک مقصد تھا محمد پہلے سال ہم آئے تو ہمیں کہا گیا کہ جی نیشنل گیم آیوب سٹیڈیم میں بھی پورا نہیں ہو سکتا تو میرے کو بڑا عجیب لگا کہ جی ایک ہی ہمارے پاس بڑا شہر ہے اسی کے اندر ہمیں پورا ایونٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا سوکر ایونٹ اچھا نہیں ہو سکتا سٹیڈیم کے وجہ سے کرکٹ نہیں ہو سکتا کوئی اور ہو سکتا تو میرے ذہن میں ایسے آئے کہ یہ ایک لانگ ٹرم انویسمنٹ ہوتی ہے ہم ایک ایسی فسیلیٹی انشاءاللہ بلوشتان میں بنائیں گے کہ ہم آپ سے پھر آپ کو وینیو دیں گے کہ آپ نے چمر میں کرانا ہے نیشنل گیمز آپ نے خوزدار میں کرانا ہے آپ نے سنجاوی میں کرانا ہے آپ نے گوادر میں کرانا ہے تربت میں کرانا ہے پنجور میں کرانا ہے آپ ہاتھ رکھیں اور وہ وینیو آپ کے لئے ہر لحاظ سے تیار ہوگا کہ وہ آپ کو پورا ایک گیم کا ایونٹ دے سکتا ہے یا کم اس کا وہ ریجن دے سکتا ہے اسی طرح پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے فٹسالز کا ایک بڑا کام پورے بلوشتان میں سٹارٹ کیا ہے اب تک تقریباً پچھتر سپورٹس فٹسالز ہم بنا چکے ہیں اور ہر فٹسال کمپلیٹ ہے یعنی کہ وہ انکمپلیٹ ٹائپ کا ہے جس میں کوئی فسیلیٹی پوری نہیں ہے یا کوئی ٹرف نہیں ہے یا کوئی لائٹنگ نہیں ہے الحمدللہ وہ ہے پھر ہم ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودہ اول پاکستان سوکر جو ٹورنمنٹ ابھی ہوا تھا جو ایک بڑی اچیومنٹ تھی جو یہاں پہ ایوب سٹیڈیم میں ہوا جس میں تقریباً دس سال بعد پورے کوئٹا میں بلکہ پورے برجتان میں اول پاکستان دس سال بعد ایک ایوبنٹ سوکر کا ہوا ہے کرکٹ کا یقینی طور پہ چونکہ پی ایس سیل بڑا ڈسٹرب ہوا پھر اس کا وینیو تھوڑا سا پرابلم میں آیا پھر ہی ٹورنمنٹ کینسل ہوا انشاءاللہ اگلے سال ہماری پوری کوشش ہے آپ نے دیکھا ہوگا گوادر میں بھی ہم نے ایک بڑا چاہ سٹیڈیم ایک بڑا سینک سٹیڈیم کرکٹ کا کریٹ کی ہے اس کے سٹینڈرڈ شاید اس لیول کے نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ اگلے سال ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایک اچھا ایونٹ اگر کوئی سنگل ایونٹ خود نہیں ہی لاز سکتے کسی ٹیم کا آپ کو انشاءاللہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ بتائی گی کہ ہم تقریباً تین چار وینیوز سوکر کے حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے اور دو تین سپورٹس کے حوالے سے انشاءاللہ بلوشتان میں اگلے سال لائے ہیں جس طرح اس سال لائے تاکہ ہم خود ان بڑی ٹیموں کو اٹرائٹ کریں جو بلوشتان کو اپنا ایک ڈسٹینیشن بنائیں انشاءاللہ سپورٹس میں جام صاحب اپوزشن ہے وہ حکومت کے جانے کی باتیں کری اور گائے بگائے ہم سنتے ہیں کہ بلوشتان حکومت کے علاوہ بھی تحریکی عدد ہم بلوشتان کے علاوہ ماشاءاللہ یہاں بھئی جس دن میں نے حلف لیا تو مجھے دو مہینے پہلے کوئی ملا بولا جی سنے آدم اعتماد آرہا میں نے کہا جی بسم اللہ آجائے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم اسیملی میں ہیں الحمدللہ ہمیں اپنے کوالیشن پارٹنرز پر بڑا ٹرسٹ ہے اپنی پارٹی پر ہے یہ چیزیں سیاست کا حصہ ہوتی ہیں اور اپوزشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بار بار ایک ایسی فضا آپ کے اندر پیدا کرے جہاں پہ وہ تاثر دے سکیں کہ جی ہم ایک کوئی ادم اعتماد لائیں گے تو میں نے ان کو جی بڑا آسان کام ہے نمبر گیم میں آپ کے سامنے ہیں باقی ہم لوگ سارے ہیں کوئی اگر آتا ہے اور باقی این پی ہمارے ساتھ ہے ازارہ ڈیموکرائٹک ہمارے ساتھ ہے بلوشتان بی این پی عوامی ہمارے ساتھ ہے اور بڑے کھلے انداز میں آپ نے ہمت کرنی ہے تو بسم اللہ پہلے تو آپ اپنے اختلافات کو بھی درہا ٹھیک کر لیں کیونکہ ابھی تو ہمیں پی ڈیم کے پلیٹ فارم کے بعد یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو جی ایو آئی کی جو اتحادی ہیں جو بی این پی مینگل کے ساتھ ہیں ان میں ابھی اس جی ایو آئی کی کتنے لوگ بی این پی مینگل کے ساتھ ہیں اور کتنے خود جی ایو آئی سے باہر ہیں تو یہ چیزیں بڑی کنفیوجن میں ہیں سیاست کا حصہ ہے الحمدللہ سیاست ہمیشہ اسی طرح چلے گی اپوزیشن اپنے اس طرح کی چیزوں پر اور کا حق بھی بنتا ہے بلکل کریں وہ آدم اعتباد لانا چاہتے ہیں دیکھیں کاؤنٹر آپ کو تو پہتے ہیں پاکستان پچھلے تقریباً بیس پچیس سال سے ایک بڑے سیکیورٹی ایسپرٹ کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ہم نے سٹیپ لیا ہیں میں اور آج میں ہمارا خوزدار جانا ہوا تو ہماری لیویز کا پاس آؤٹنگ تھا بلکہ آپ سے بہت سارے ٹی ویوں نے شاید کبر کیا ہوگا یا کریں گے مجھے تھوڑی دیر کے لیے نہیں لگا کہ ہم کسی لیویز کا پریڈ دیکھ رہے ہیں خواتین لیویز کا انٹیلیجنس ونگ لیویز کا اپنا بینڈ ویڈ لیویز کی نئی فورس وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شاید ہمارے آرمی کا کوئی سب سیکٹر چھوٹا سا ایک ونگ ہے جو اپنی پرفارمنس دکھا رہا ہے یا پولیس کی کوئی اچھی ٹیم ہے تو یہ گرویمنٹ لائن آرڈر میں بیت ٹائم ہم نے انویسٹ جب کیا ہے تو اس کی ریزلٹ آئے ہیں والحمدللہ آج اسی خوزدار میں عام تھے جہاں دس سال بارہ سال پہلے لوگ شاید عام شہروں میں نہیں پڑھ سکتے تھے آج یہی وہی کوئٹا ہے جہاں آپ کا اتنا بڑا ایونٹ انٹرنیشنل ہو رہا ہے جہاں شاید ہم کوئی لوکل ٹورنمٹ بھی نہیں کرا سکتے تھے پاکستان نے میرے خیال ان پچھلے دس پندرہ سالوں میں ہمارے اداروں نے ہمارے لوگوں نے ہمارے سیاسی لوگوں نے سب نے اور میڈیا نے ہم سب نے ایک رول ادا کیا ہے کہ آج پاکستان اور بلوچستان اس ڈگر پہ آکے کھڑا ہوا ہے کہ آج اس پورے صوبے میں ایک بہت آمن کی فضاء ہے لوگ جا رہے ہیں لوگ کا کاروبار بڑھ رہا ہے لوگ ایک اچھے ماحول میں پورے بلوچستان میں جا رہے ہیں تو میرے خیال یہ ساری منت ہوئی ہے آج اس کا رنگ ہم اس قتیجے میں دیکھیں مجھے مجھے روحہ ایسو پیس روحہ ایسو پیس جو تیز ہے بلوچستان کے اور ایسو پیس ہے تو وہ کیا پرککہ کیسے دے رہے ہیں یا جید کیے کیسے دے رہے ہیں کیسے دے روحہ ایسو پیس تو ہم پھولو کر رہے ہیں جس نہ ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں پیس جو ہیں وہ اپنے ماس موک آ رہے ہیں ادھر بھی اسی طرح ہے جو کیونکہ یہ انپوچنٹ ہوا ہم کروا رہے تھے سرینہ ہوتیل میں کے لوگوں کے لیے اسپیشلی میڈیا کے لیے بہت ایزی ہے ادھر آنا مگر اگزائٹلی اسی ڈیٹس میں پیڈز نے جو ہے دکٹرز آگے ادھر تو انہیں ہنڈیڈ پرسن بک کیا ٹینس کوٹ ہم مانگ رہے تھے پور گلاس سوال ادھر رکھیں تو اس کی وجہ سے وہاں بھی نہیں جا سکے تو ہمیں مجبوراں کوئٹہ کلپ جانا اور اس کی ادھر جانے سے ہمیں پاکی پرولمز ہوئے ہیں مطلب جو کوئی مشین کی کوئی بندہ جس کو انوائیٹ ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں پرولمز ہو رہے ہیں تو میڈیا خود اس چیز کو آکے دیکھتی بھی ریٹائز بھی کرتی کہ ایسو پیس پورے امام کالٹ کرنے کے کا ہو سکتا ہے باقی اپلیرز، ریٹائزرز، ماس سب روز کر رہے ہیں بیسے میں آخر میں میں آخر میں صرف ایک چیز صرف ایک چیز آخر میں ایک میں میں لاسٹ ایک چیز کہہ دیتا ہوں چونکہ بہت بڑا ایویٹ ہو رہا ہے اور یہ سب آپ کی فیور ہے میں آپ کے مالکان سے بات کر رہا ہوں میڈیا کے مالکان سے بات کر رہا ہوں آپ لوگ آنا ادھر بڑا کم ہوتا ہے لیکن انٹرنیشنل پیئرز آج یہاں موجود ہیں آپ پلیز اپنے چینلز کے تھرو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی جتنے بھی آپ اونرز ہیں آپ اس ایویٹ کو دکھائیں پاکستان کو آپ دکھا رہے ہیں بلوچستان کو آپ دکھا رہے ہیں اور میں امید رکھوں گا کہ دوسرے ایویٹ کی طرح نہیں بلکہ آپ اس ایویٹ کو بلکل بہت ہائپ دیں گے آپ اس کو بہت اجاگر کریں گے اور موقع دیں گے کہ آپ کے چینلز اس پورے ایویٹ کو لمہ برلمہ پورا فوکس کر کے اس کو دکھائیں بھی تاکہ یہ میسج پورے دنیا میں پاکستان کے لیے جائے سپورٹس کے لیے جائے اور برشتان کے لیے جائے بہت 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 بہت